بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone welcome back to Laravel Tutorials this is Ali Raza آج ہی کلاس کے اندر ہم لوگ Laravel کے اندر controllers کو discuss کریں گے so let's start and have a look what we have today alright guys so سب سے پہلے ہم بات کریں گے controller ہوتا کیا ہے so controller جو ہے وہ basically آپ کے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ class کہلاتی ہے object oriented programming میں اور آپ کے لئے Laravel سیکھ رہے ہیں تو میں expect کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ what is a class in object oriented programming لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو ایک idea دے دیتا ہوں a class is a container that holds the properties and behaviors of its objects ٹھیک ہے so object oriented programming کا بنیادی element ہے class so ایک class ہم لوگ create کریں گے جس کے ذریعے سے ہم پھر جو ہے وہ rest of the application اس کو utilize کریں گے ٹھیک ہے دوسری چیز جو اس کے اندر important ہے وہ controller کام کیا کرتا ہے controller help کرتا ہے آپ کو کہ آپ جتنا بھی code ہے جتنے بھی rules and regulations ہیں ایک off project کے وہ سارے کے سارے rules and regulations آپ controller کے اندر mention کرتے ہیں instead of writing directly in the web dot جو آپ کے پاس routing والی file ہے اس کے اندر آپ coding لکھیں اس سے بہتر ہے کہ ہم سارے کا سارا code جو ہے وہ controller کے اندر لکھیں جو کہ ایک class ہوگی ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو آپ کا code ہوگا جو آپ کی routing والی file ہے وہ سام تصویر ہوگی اور آپ کا code جو ہے وہ وہاں پر mix up نہیں ہوگا along with the routes جو کہ آپ کے project کی ہوگی ٹھیک ہے نا تو آج کی class میں ہم لوگ بنانا سیکھیں گے کہ controller کیسے بنتا ہے اور کس طریقے سے ہمارا code جو ہے وہ اس سے reduce ہوتا ہے اور ہمارا کام جو ہے وہ اس سے آسان ہو جاتا ہے تو hopefully آپ لوگو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا controller کیا چیز ہے it's a class that's it ٹھیک ہے so let's practically do this alright guys so ہم لوگ جو ہے وہ visual code کے اندر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میری routing file یہاں پہ open ہے اب controller جو ہے وہ دو طریقے سے بنتا ہے lara well کے اندر سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ manuel e php کے اندر جا کر class بنا لیں لیکن اگر آپ beginner ہیں تو میں آپ کو ایک artisan command بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ controller بہاہ آسانی بنا سکتے ہیں اور یہاں پر ہم لوگ ایک command mention کریں گے جو کہ ہے php artisan اوکے یہاں تک آپ نے جو پہلے بھی لکھا تھا php artisan اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے یہاں پہ make colon اور یہاں لکھنا ہے controller اور اس کے بعد controller کا نام تو میں دے رہا ہوں یہاں پہ users controller اچھا یہ naming convention ہے mvc کے اندر آپ hp.net کے اندر بھی اور یہاں php اور lara well کے اندر بھی جو ہے وہ جب controller بناتے ہیں تو controller کے نام کے ساتھ controller کا جو word ہے یہ لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور وہ اسی طریقے سے mention ہونا چاہیے آپ یہاں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو user لکھا ہوا ہے اس کا u capital کر لیں ٹھیک ہے تو میں users کا controller بنا رہا ہوں یہاں پہ کچھ اس طریقے سے ٹھیک ہے users controller تو یہ کام کرنا آپ کو ضروری ہے controller end میں لازمی لکھنا ہے یہ اس کا naming convention ہے naming convention مطلب نام رکھنے کا طریقہ بس اتنی سی command لکھنے کے بعد آپ اس کو enter کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں controller created successfully اب آپ اپنی directory کے اندر جائیں گے اور یہاں پہ آپ چیک کریں گے کہ آپ کے controller کیسے بنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آ جائیں اور ہم لوگ جائیں گے یہاں پر app کے folder میں اور app کے folder کے اندر آپ جائیں گے http کے folder میں اور http کے folder میں آپ جب controllers پہ رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ users controller یہاں پہ already بنا ہوا ہے تو یہ اس command کی ورہ سے بنا ہے جو command میں نے ابھی آپ کے سامنے لکھی تھی php artisan make اور controller اور control کا نام آپ جب آپ اس controller کو open کریں گے تو آپ دیکھیں اس میں already ایک php کی script ہے php کی script کے اندر جو ہے وہ کچھ namespace add ہوا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک reference add ہوا ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک simple php کی جو ہے وہ class یہاں پر بنی بھی ہے جس کی اوپر inheritance ہو رہی ہے controller class کی اور یہ controller class کہاں پر ہے وہ یہ رہی controller.php تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک normal class نہیں ہے بلکہ ایک class ہے جس کے اندر inheritance بھی ہو رہی ہے controller class کی تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ جب ہم لاراویل کے اندر ایک controller class بناتے ہیں تو اس کے اوپر اس کی parent class جو ہے وہ controller class ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو میں یہ ساری چیزیں آپ کو تبھی سمجھ ماہ سکتے ہیں جب آپ کو object oriented programming کا idea ہو تو اگر آپ کو object oriented programming کے بارے میں نہیں پتا تو kindly go through my channel اور وہاں پر جو ہے وہ C sharp کی بھی object oriented programming کی playlist وہاں پر موجود ہے تو آپ کو idea ہو جائے گا کس طریقے سے object oriented programming کام کرتی ہے ٹھیک ہے نا اور تو آگے چلتے ہیں اب کرنا کیا ہے اس کے اندر جب آپ ایک controller بناتے ہیں تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس میں آپ کی business logic کو maintain کرتے ہیں تو business logic کس کو کہتے ہیں دیکھیں ایک company کے اندر let's say salary جو ہے وہ تین چھوٹیوں کے اوپر کٹتی ہے کو آپ code میں convert کریں گے کہ بھائی اگر چھوٹیاں جو ہے وہ تین ہو جائیں تو per day کی salary جو ہے وہ deduct کر لے software automatically تو یہ جو code آپ لکھتے ہو اس کو business logic کہتے ہیں ٹھیک ہے نا similarly business logic آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ وہی چیز ہے جو code آپ یہاں لکھ رہے تھے اپنی routing file کے اندر web.php کے اندر تو یہی سارا report ہم shift کر دیں گے یہاں پر لیکن یہاں shift کرنے کے لئے آپ سب سے پہلے اس controller کے اندر functions بنانے پڑیں گے جن functions کو کہتے ہیں action method اس کی بھی وجہ ہے آپ کو کیا کس طریقے سے ہوتا ہے تو function جو آپ نے بنانا ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے public اس کے بعد آپ یہاں لکھیں گے function اور function کا نام آپ دے دیں گے index لٹ سے آپ کسی بھی نام سے بنا سکتے ہیں by default naming convention ہوتی ہے اور by default آپ کے پاس action method ہوتا ہے اس کو action method کہتے ہیں actions تو اس action method کو by default نام دیر ہوتے ہیں index دیر ہوتے سارے جو لائرہ ویلک نیمی convention کو use کرتے ہیں اگر آپ جائیں تو اس کو change کر کے کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں index کے action method میں ہو گا آپ سمپل جو ہے ویب dot php پر جائیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہاں پر welcome ویلکم ویلکم راوٹ تھا اس کو یہاں پہ نہیں لکھیں گے اس کو یہاں سے cut کریں گے اور اس کو یہاں پر paste کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے آپ controller کے اندر پوری application راؤٹس ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اپنی روٹ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر index کے اندر ایک customer کے نام سے تو یہ وہی سارا code ہے اور یہاں پر وہ view return ہو رہا ہے اور اس طریقے سے ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ اپنی root directory کو چلائیں گے تو بلکل ویسا ہی output آنا چاہیے جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا route dolly file کے اندر ٹھیک ہے تو اب یہ جب آپ نے کر کنٹرولر کا نام جو کہ ہے users کنٹرولر کیونکہ ایسے ہی لکھیں گے users اور controller make sure کہ آپ کی spellings جو ہیں correct users controller activate یہاں پہ آپ بتا رہیں کہ جب route کا جب یہ forward slash مطلب default home page آئے گا تو اس پہ controller کے اندر جا کر index کا جو آپ کے پاس action method ہے اس کو access کریں گے صحیح ہے تو اس طریقے سے آپ کا کام یہاں پہ ہوگا ایک اور چیز وہ یہ کہ یہاں پہ errors لی آیا ہے کیونکہ آپ اور function اور یہاں پہ میں نے کہہ دیا let's say my roles میں نے ایک اور action method بنایا یہاں پہ اور اس کے اندر اب ہم کیا کریں گے کہ web.php پہ جا کر ہم لوگ simple جو roles والا code ہے یہ پورا کا پورا یاد سے cut کریں گے یہ ہماری business logic ہے تو ہم controller کے اندر یہ سارا کام کریں گے ٹھیک ہے controller کو ہم نے یہاں پہ paste کر دی اس میں یہاں پہ پہ پیسٹ کرنے کے بعد اس کو save کریں گے اور اب کیا کریں گے exactly web.php پہ 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 جائیں گے اور اس کو copy کر لیں گے اور اس function کے بجائے جو یہاں بنا ہوا ہے اس کو یہاں سے remove کر کے یہاں paste کریں گے اور یہاں پہ اپنے کنٹرولر action method کا نام ہے وہ یہاں پہ دے دیں گے جو کہ ہے my rolls ٹھیک ہے تو آپ یہاں پر آکر کیا لکھوگے my rolls simple تو اس طرح سے ہی جو ہے وہ آپ کے پاس دو دو اور ہیں تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں ساتھ ساتھ users controller پہ جا کر اور پھر سے ایک action method create کر لیتے ہیں but this time جو ہمارا action method ہے اس کے اندر ایک ڈیٹا بھی جا رہا ہے تو اس کو ہم کیا جو ڈی آپ نے یہاں پاس کر آئی ہے تو پھر آئی ڈی آپ کو یہاں پر بھی پاس کرانی پڑی گی دولر آئی ڈی ٹھیک ہے اور یہاں پر اس سارے code کو بٹھائیں اور paste کر دیں ویسے اس لائنگ بھی ضرورت نہیں ہے آپ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ بنایا تھا اس فانکشن کے اندر ہم لوگ اس کو اس فانکشن کو remove کر دیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے بلکل یہی چیز تو یہاں پر ہے اس کو کپی کیا اور اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر کر دیں گے my rules to because ہمارے action method کا نام ہے my rules to ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس راؤٹ ہیں وہ چھوٹے ہو گئے اور کام ہو گیا اس طرح سے آپ کے پاس users ہیں تو یہاں پر ایک اور action method بنا لیتے ہیں so copy and paste اور یہاں پر کہہ دیا my users let's say اور اس کے اندر کوئی id پاس نہیں ہو گی اور یہاں پر جو ہے وہ اس کے بجائے آپ کے پاس جو یہ والی line ہے اس کو copy کریں گے اور یہاں پر اس کو paste کر دیں گے my users can ڈھیک ہے اچھا اب اس کو save کیا ہم نے اور یہاں سے جو آپ کے پاس function ہے یہاں سے ہٹ آیا save کیا اور جب my users کے action method پہ ہم آئیں گے تو ہم لوگ کہا redirect ہو جائیں گے اس کو بھی ہٹ آنے پر ہمیں جو ہے وہ simple یہ والا code copy کرنا ہے اور paste کر دینا ہے my users لکھ دینا ہے action method کی جگہ پر صحیح ہے تو پیسٹ کیا اور یہاں پہ آ جائے گا my users save اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہی نام میں نے یہاں پہ mention کر دیا تو آپ دیکھیں آپ کی route فائل چھوٹی ہو گئی ہے اور کتنی easy to understand ہو گئی ہے کہ جب آپ اپنا project چلائیں گے اور ان میں سے کسی url پہ جائیں گئے تو آپ اس controller کے اندر ان different action methods کے اوپر جائیں گے اور ان action methods کے اوپر آپ پاس سارا کام ہے ٹھیک ہے تو آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا ہماری application چل رہی تھی ہی سب سے پہلے ہم لوگ ہم روٹ directory روز والا تو اگر میں روز پہ enter کر کر کلک کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں روز والا view بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے پھر آپ کے پاس تیسرا جو دیٹا ہے کس طریقے سے action methods کو پاس ہو رہا ہوتا ہے اور action methods پھر view پہ بھیج رہے ہوتے ہیں سمجھ میں آمی بات تو اس کو try کریں اپنے طور کے اوپر اگر بات نہ سمجھ آئی ہو تو please write me in the comments اور آج کے لئے کافی ہے پریز press the subscribe button and اگر bell آئیکن press نہیں کیا تو اس کو بھی کر لیں all settings کے ساتھ so thank you so much take care allah hafiz